تو نمازکار دوستو ساگت آپ کا ہماری یوٹر چینل میں تو بگ باکس سیسٹین میں مونار فارکیو کو لے کر ایک بہت بڑی انفیمیسن آ رہی ہے جیسا آپ کو بتا ہو کہ مونار فارکیو اس کے وحلے گتروں کی لاری سو میں دکھنے والے تھے لیکن ان کے بی جائی سو کے قائم بھائے وہاں پر نہیں جا پائے تھے جس کے بعد ان کے فینس کافی جدہ سیڈ ہو گئے تھے کہ مونار فارکیو سو میں نہیں دکھے اور فینس جا کر ان کو خوشی ملی کہ مونار فارکیو پیک باکس سیسٹین میں دکھنے والے ہیں لیکن اب کو تعدی کہ مونار فارکیو اس سمیے کافی زیادہ بیواد میں چل رہے ہیں جیسا آپ کو بتا ہوگا کہ ان کے پچھلے بیانوں کو لے کر اپی زیادہ بیواد سامنے آ رہا ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ ہیتراباد میں جو ان کا سو ہونے والا تھا وہاں کے بھی دھائیک راجہ سنگھ ان کے سو کو روکنے کے لیے بہت زیادہ کوشی سے گئی ہیتراباد کے پولیس پرساسن کے قرم مونار فارکی کو وہاں کا سو کرنے کو تو مل گیا اس کے بعد خبر یہ ہے کہ مونار فارکی کا ممبئی کا سو کینسل ہو چکا ہے ابھی جسینٹلی خبر آ رہی ہے کہ مونار فارکی کے دلی کے سو کو لے کر 200 ہندو پرسط سنگٹھن اور بجرنگ دل سنگٹھن نے دلی پولیس کو ایک چٹھی لکی ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مونار فارکی کا 28 اگست کو جو سو ہونے والا ہے دلی میں اسے رد کیا جائے ورنہ ہم مونار فارکی کو لے کر پردرسن کرنے والے ہیں تب ہی ان کا وہاں کبھی سو ہونے کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ہو سکتا ہے وہاں کبھی ان کا کینسل ہو سکتا ہے جس طرح سے ان کے لگتار سو کینسل ہو رہے ہیں مونار فارکی کاپی جیدہ بیبادوں میں آ رہے ہیں ان سبی کارانوں کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ مونار فارکی بیگ باوز 16 میں بھی نہ جا پائیں لیکن ہمارے ایکسٹینل سورسوں کی طرف سے ایک کبر یا یا یہ کہ مونار فارکی کا بیگ باوز 16 میں 99% کنفرمیشن کنفرم ہو چکا ہے لیکن جب تک بیگ باوز 16 کی کنفرمیشن کنٹسٹینٹ لیسٹ جاری نہیں ہوتی ہے جب تک ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ مونار فارکی ہمیں بیگ باوز 16 میں دکھنے والے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سے دو دن کے اندر بیگ باوز 16 کی کنفرمیشن کنٹسٹینٹ لیسٹ جاری ہو سکتی ہے جس کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو سب سے پہلے دینے کی کوشش کریں گے اس لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ضرور رکھیں اور آپ کو یہ اپ ڈیٹ کیسا لگا ہمیں گمنٹس سمجھ ضرور لیکن ویڈیو اچھیرین کی تو لائک کریں اور اس طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں